آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسس آف پاکستان جناب جسس قاضی فائد زیسا اور سابق وزیراعظم عمران خان کے درمیان ایک تاریخی مقالمہ ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کو سیاست دانوں سے مذاکراتی حل کے لیے باتچیت کا مشورہ بھی دیا گیا چیف جسس قاضی فائد زیسا نے ریمارکس دیئے کہ ڈائیلوگ سے چیزوں کا حل نکالنا ہے نائب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت کے دوران آج ایک بار پھر عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے اور بینچ سے شکایت کی کہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشلو لگا ہے اس پر جسس جمال مندقل نے نکتہ اٹھایا کہ حالات اگر اتنے ختمناک ہیں تو معاملات سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں ان کا کہنا تھا کہ جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی پاک ہے یا ناپاک ہے بلکہ پہلے مل کر آگ بجاتے ہیں جسسٹس جمال مندقل نے متنبے کیا کہ ملک کو کچھ ہوا تو عدلیہ نہیں سیاست دان ذمہ دار ہوں گے آج چیز جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ نے تقریباً سات گھنٹے تک نائب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلز پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے دلائل مکمل کیے جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس جمال مندقل نے دور رکس رمارکس دیئے بادی و نظر میں عدالتی محول میں افا متفہیم کا تاثر سامنے آیا آج کوٹ نمبر ایک میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندقل جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس حسن ازر رزوی نے نائب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت کی چیف جسٹس نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہاں میں جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ پلیز آپ نائب کیس سے مطالق ہی بات کیجئے آپ جیل میں اپنے حالات سے مطالق گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں اس پر عمران خان نے سوال کیا کہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی آپ نے پچھلی سماعت کے فیصلے میں لکھا کہ میں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی عمران خان نے کہا کہ مجھے تکلیف ہوئی جب کہا گیا کہ میں غیر ذمہ دار کردار کا حامل ہوں اس لیے عدالتی کاروائی براہ راست نشر نہیں کی جائے گی اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے ریمارکس دیئے کہ جج اپنے فیصلے کی وضاحت نہیں دیا کرتے کوئی اتراز ہے تو آپ ندرسانی دائر کر سکتے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں نائب ترامین کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں جسٹس حسن عزر رزوی نے استفسار کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نائب بل کی مخالفت نہیں کی عمران خان نے کہا کہ میں کہتا ہوں نائب کا چیئرمند سپریم کورٹ تائنات کرے کیونکہ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر چیئرمند نائب تائنات کرتا ہے اور نائب اس کے بعد تھرڈ امپائر کے ماتحت ہی رہتا ہے بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس کا حوالہ دینا چاہا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے روک دیا اور کہا کہ سائفر کیس میں شاید اپیل ہمارے سامنے آئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نائب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھا جسٹس جمال مندخیل نے معلوم کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نائب قانون میں ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں عمران خان نے جواب دیا کہ فارم سینٹالیس والے ترمیم نہیں کر سکتے جسٹس اتر من اللہ نے بانی پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ خان صاحب شاید آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا نائب سے مطالق آپ کے بیان کے بعد باقی کیا رہ گیا ہے اس موقع پر جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے کہ جیل میں جا کر تو بانی پی ٹی آئی میں مزید مچیورٹی آئی ہے عمران خان نے کہا کہ میں اس وقت نائب کو بھگت رہا ہوں میں جیل میں ہوں ترمیم بحال ہونے سے میری تو آسانی ہو جائے گی مگر ملک کا دیوالیا ہو جائے گا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ عمران خان آپ کی باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی ہیں حالات اتنے خطرناک ہیں تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں عمران خان نے کہا کہ ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جسٹس جمال مندخیل نے جواب دیا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں جسٹس اترم اناللہ نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق نائک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ نائک صاحب آپ کی بھی ذمہ داری ہے فاروق نائک نے جواب دیا ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں چیف جسٹس امران خان کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو روک نہیں رہے کیونکہ ڈائلاؤگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے خیال رہے پیپلز پارٹی اور لون لیگ کی جانب سے متعدد بار سیاسی بہران کا مذاکراتی حل نکالنے کی پیش کی جاتی رہی ہے مگر حالیہ دنوں میں دونوں جماعتیں ایک بار پھر مسلسل ڈائلاؤگ کی اہمیت پر زور دیتی نظر آئی آج سمات کے دوران عمران خان نے چیف جسٹس خاضی فائزیسہ سے درخواست کی کہ آپ چیک کرالے مجھے جیل میں کیسے رکھا ہے اور نواز شریف کو کیسے رکھا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ نواز شریف تو اب جیل میں نہیں ہے ان کا معاملہ ہم کیسے چیک کریں آپ کہیں تو ہم آپ کی سہولیات خود چیک کروا سکتے ہیں عمران خان نے کہا کہ جی پلیس اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کسی کو سرپرائز ویزٹ پر بھیجیں گے اور حکومت کو نہیں بتائیں گے غیر معمولی بات یہ ہے کہ سمات مکمہ کرتے ہوئے آج چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی اور کہا کہ آپ تحمل سے سارا دن بیٹھے رہے آپ نے کیس پر اپنا انفٹ بھی دیا آپ کا شکریہ اہم بات یہ بھی ہے کہ بینچ کی جانب سے کیس کی براہرات نشریات نہ دکھائے جانے کے باوجود آج لمحہ بلمحہ عدالتی کاروائی رپورٹ ہوئی ہے کیس کی گزشتہ سمات براہرات نشر نہ کرنے پر جسٹس اثر من اللہ نے زبرلز اختلافی نوٹ لکھا ہے جس پر جسٹس اثر من اللہ نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سبیت چار جسٹس کے فیصلے سے کھل کر اختلاف کیا ہے اور اپنے دلائل لیے ہیں جسٹس اثر من اللہ نے تیرہ صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کیس براہرات نشر کرنا ضروری ہے نیب تر عمیم کیس پہلے براہرات نشر ہو چکا ہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ عمران خان ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کو لائف دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ان کا کہنا تھا کہ براہرات نشریات کے پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد ایک سو چوراسی تین کے تمام مقدمات بینچ ون سے لائف دکھائے گئے نیب تر عمیم کیس میں اپیل بھی ایک سو چوراسی تین کے کیس کے خلاف ہے جسٹس اثر من اللہ نے لکھا کہ ذلفکار علی بھٹو کو جب فانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھے بنظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے سابق وزراء آزم شاہد خاکان نواز شریف یوسف رزق گلانی کو عوامی نمائندہ ہونے پر تظلیل کا نشانہ بنایا گیا عمران خان بھی عام قیدی نہیں ہے بلکہ بانی پی ٹی آئی کے کئی میلین پیروکار ہیں حالی عام انتخابات کے نتائج اس کا ثبوت ہے اختلافی نوٹ میں جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بسلوکی کی جاتی ہے غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا نیب قانون کے سبب لوگوں کو کئی کئی ماہ حتیٰ کے کئی کئی سال گرفتار رکھا گیا نیب کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا نیب کی وجہ سے شاہد خاکان ابباسی نواز شریف یوسف رزق گلانی کی ناصر تظلیل کی گئی بلکہ ان کا وقار بھی مجروح کیا گیا جسٹس اتر من اللہ نے لکھا کہ عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ایک انٹرویو میں سپر کینگ قرار دیا نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا تھا کمر جاوید باجوا نے ان بیانات کی تزدیق بھی کی اور اپنے ادارے کی سیاست میں مداخلت کو تسلیم بھی کیا